بہت ڈھونڈا لیکن نہیں ملا تو ڈھونٹے ڈھونٹے دل دیا تو اگلے چار شعر میں نے خود لکھے وہ آپ کی سماتوں سے نظر کروں گا مل کے بولیے تاجدار ختم نبوت ہاں زید میں اسلام تا خادم حسین تھا زید میں اسلام تا خادم حسین تھا شمشیر بے نیام تا خادم حسین تھا شمشیر بے نیام تا خادم حسین تھا اور سنیوں کے سر سے آج وہ سایا چلا گیا کہ سنیوں کے سر سے آج وہ سایا چلا گیا تا اللہ کا عام تھا خادم حسین تھا اللہ اللہ کا عام تھا خادم حسین تھا اللہ اور انداز بیان میں ان کے تھی شجاعت بہاتری انداز بیان میں ان کے تھی شجاعت بہاتری انداز بہاتری شجاعت بہاتری بیتا قادم حسین تھا شمشیر بے نیام تھا قادم حسین تھا اور نامر کا سری کرتا کافے بھی کافتا نامر کا سری کرتا کافے بھی کافتا کافتا کرتا خالد کا پیروکار تھا خادم حسین تھا خالد کا پیروکار تھا خادم حسین تھا اور مکتا سمات کیجئے کہ وہ عاشقوں کی جانتا تھا اور وقت قائمہ وہ عاشقوں کی جانتا تھا اور وقت قائمہ وہ مرشد حسن تھا خادم حسین تھا وہ مرشد حسن تھا خادم حسین تھا تھا زید اسلام تھا خادم حسین تھا شمشیر بے نیام تھا خادم حسین تھا تھا آج میرے بابا جیدی تازدار ختم نبوت تشریف لاتے ہیں مختصر ادار خیال کے لیے مخدوم ظلفقار ہیلری صاحب اٹک سے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم خون جگر دے کے نکھا رہیں گے رخ برگ گلاب ہم ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے انتہائی قابل سادے سلام قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک میں شرکت کرنے والے حضرات ملک پاکستان میں بہت ساری تنظیمیں بہت ساری جماعتیں دینِ اسلام کا کام کرنے میں کوشاہ ہیں میں بس مختصر ایک بات اپنی جماعت تحریک لبائک یا رسول اللہ پاکستان کے حوالے سے آپ آباب کے گوشت گزار کروں گا ہم یہ نہیں کہتے کہ فلان جماعت نے کام نہیں کیا فلان نے کام نہیں کیا جتنی جس کی ستات ہے وہ کر رہا ہے البتہ یہ اصولی بات ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز اشاعتِ دین ہے دوسری چیز دفاعِ دین ہے تیسری چیز نفاظِ دین ہے اگر اشاعتِ دین کو دیکھنا ہے تحریک لبائک کاری تب بھی تمہارے سامنے ہیں اگر دفاعِ دین کو دیکھنا ہے اگر250 تحریک لبائک کارکا irna تب بھی تمہارے سامنے ہیں اگر نفاظِ دین کو دیکھنا ہے تو تحریک لبائک کا منشور تب بھی تموں سامنے ہیں اگر اشاعتِ دین کی بات ہو تو میرے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ آپ کے کام اور مشن سے کون واقف نہیں ہے کہ جس کے للکار کو سن کر جس کی گفتگو کو سن کر اور جس کی بات کو سن کر کئی بد مذہب ایسے تھے جو صحیح و لقیدہ بنے کئی غیر مسلم ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جو آواز جامعہ مسجد رحمت اللہ علیہ ان کے منارے سے گونٹی تھی تو پوری دنیا پہ پھیلتی تھی اور سننے والے آج یہ تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں کہ واقعی امیر المجاہدین کی زبان مبارک سے نکلنے والا ایک ایک جملہ جو تھا وہ حق مبنی تھا اور دوسری بات دفاع دین کی تو دفاع دین کے لیے سارے معاملات آپ حضرات کے سامنے ہیں اگر نامو سے صحابہ کا مسئلہ ہے تو سب سے آگے تحریک لبیت ہے اگر نامو سے اہل بیت کا مسئلہ ہے تو سب سے آگے تحریک لبیت ہے اگر نامو سے قرآن کا مسئلہ ہے تو سب سے آگے تحریک لبیت ہے اگر نامو سے صحابہ قرآن کا مسئلہ ہے تو سب سے آگے تحریک لبیت ہے اور تیسری بات جو نفاض دین کی ہے پاکستان کی اندر جتنی بھی سیاسی جماعتیں اور سیاسی پارٹیاں ہیں نہ کسی کے پاس ایسا منشور ہے نہ کسی کے پاس ایسا نعرہ ہے نہ کسی کا ایسا دعویٰ ہے کوئی وائٹ ہاؤس کی ناڑیوں میں ریند رہا ہے کوئی آئی ایم ایف کے سلوے چاٹ رہا ہے کوئی یہود و نسارہ کے سامنے گش کچھلی بنا ہوا ہے رب محمد کا یہ فضل ہے کہ تاریخ لبیت کے قائد نے میرے امیر المجاہدین نے ہمیں جو مشن دیا ہمیں جو نظریہ دیا لفاظ دین کا ہمیں جو پیغام دیا لفاظ دیو لفاظ دیو آج بھی اپنے اس مشن اور اپنے اس نظریے پہ قیم ہیں اور آج بھی دنکے کی چارٹ پہ کہتے ہیں انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لِللہ ہی الحمد میں دنیا سے مسلمان یار رسول اللہ لبی 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 یار رسول اللہ لبی 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 ملتان ملتان سناخان نقشبندی برادران نارو کے گونج میں اسسنبال کیجئے لبی مہوار ساتھ مات بھی میری قبر تو کوئی گھدریا نہ لپیردوں نے اتو نعرہ لایا تو خلو میں جواد انہوں ضرور دے آئے امیر المجاگنی خادم حسین رضی صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلات و سلام علیکہ یا صلی اللہ حبیب اللہ صلات و سلام علیکہ یا صلی اللہ و علیہ علیکہ و صحابہ یا محمد الرسول اللہ الحمدللہ ہم منطان سے ہیں انشاءاللہ سریکی کلام پیش کریں گے آپ بلند آوا سے روشی شنگانہ پیش کریں مل کر پڑھئیے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلام علیکہ یا حبیب ختم نبو کے حوالے سے روشی شنگانہ پیش کرنا ہے ناز رسول اللہ دھرتی تے آئے رب تا جب آوائے رب تا جب آوائے ختم نبو کے حوالے سے روشی شنگانہ پیش کرنا ہے ناز رسول اللہ دھرتی تے آئے ختم نبو کے حوالے سے روشی شنگانہ پیش کرنا ہے ختم نبو کے حوالے سے رب تا جب آوائے جس دیا تو سیوہ تو رات دے بچے آیا ظلم دنیا قسمہ رب پاک نے خود جایا سوڑ تو رات دے بچے آیا ظلم دنیا قسمہ رب پاک نے خود جایا سوڑ تو پچھ پچھ کے رب جہے رس جایا ختم نبو کے حوالے سے رب مکلاہ سوڑی دو برکن ہے زندہ باز زندہ باز مriendا غانی اچھ دارے ختم نبو کے حوالے سے ردائے سارے نبی جس دے دیدار نہیں سکتے رہے 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 آف تو کی دے دیدار نہیں سکتے رہے موسیقی 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 موسیقی